مردانہ کا مدوری مردانہ کا مدوری بہت زیادہ ہے کوئی نسخہ بتائیں فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو قصرت سے جمع کرو انہیں کہا دیکھا نہیں ہے کہ لہار کا ہاتھ مضبوط ہوتا ہے اور فلسفی کا دماغ مضبوط ہوتا ہے چونکہ وہ ہاتھ کو زیادہ استعمال کرتا ہے طاقت آجاتی ہے فلسفی دماغ زیادہ استعمال کرتا ہے تم جس چیز کو زیادہ استعمال کروگے تو طاقت آئے گی یہ اجمل کا مرہوم کا نسخہ ہے مردانہ کا مدوری کے لیے کسی حکیم کے بعد جاؤ پہلے میں نے ایک آدمی کو بتایا تھا وہ مجھے ابھی تک بیچارہ خط لکھتا ہے میں رشان کرتا ہے وہ مجھے ملا بیچارہ اللہ آدم چار پانچ سال پہلے کی بات ہے وہ کہنا رہا کہ جی آہ میری ایسے حالات ہیں کیا کروں مجھے خطرہ ہے بی بی کہیں گناہ نہ کرے میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا تو میں نے اس کو ایک نسخہ بتایا دو مہینے کے بعد انہیں خط لکھا انہیں کہا حضرت مجھے تو اتنا فیدہ ہوا ہے میری بی بی اب تنگ آگیا میں دوسری شادی کروں میں کیا کروں میں نے کہا اس بی بی کو بھی وہی دوا کھلا دو انشاءاللہ تم بھی تنگ آ جاؤں گے تو پیچھے اللہ مجھے دماغ مجھے نسخہ تھا کسی حکیم نے بتایا ہوگا ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں اب یہ تھوڑا ہے کہ ہم حکیم ہیں دکھا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ یہ کمزوری جو ہے نا تمہیں اس کا سبب گناہ جزن جوانی میں گناہ کیے ہیں اغلام کیا ہے غلط عورتوں سے تعلق رکھا ہے ہاتھوں کو استعمال کیا ہے کمزور تو ہونا ہے اور کیا ہونا ہے یہ ہماری گناہ ہوں گے سب سے پہلے گناہ چھوڑ دو اس کے بعد اگر خالص بنسان کا روغن مل جائے وہ مدینہ پاک میں سنا ہے کہ ملتا ہے مجھے پتہ نہیں بدر میں بھی کہتے ہیں اس کا ایک کترہ جو ہے وہ کسی دودھ میں یا کسی چیز میں ڈال کے پی دیا کریں تو انشاءاللہ بہت بڑی عظیم چیز ہے اگر سرطے کے خالص ہو خالص نہ ہوا تو انشاءاللہ گرد جلدی فیل ہو جائیں گے اسی طرح کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو مرگی کی تکلیف ہے تو جتنی لا علاج بیماریاں ہیں نا ان کے لیے یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی یا بدی الاجائب بالخیر یا بدی ایک ہزار دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم پرے اس کو پلائیں جتنی بھی لا علاج بھی مانی ہیں جوہاں خجور کی گھوشلیں بھی پھینک سکتے ہیں لیکن بعض علماء محبت سے جیسے حضر نمتویر رحمت اللہ لے کے پاتھ جو بھی مدینہ پاک سے خجور آتی تھی تو خجوریں تقسیم کرتے طلبہ میں فرماتے بھئی خجور آپ کھا لیں اور اس کی گھٹلیاں مجھے لے لیا تو کسی نے بعد میں پوچھا انہیں کہا میں گھٹلیاں سکاتا ہوں جب یہ سوک جاتی ہیں تو ان کو پیس کے باریک کر کے پھر میں سر میں بھی ملا دیتا ہوں دواؤں میں بھی ملا دیتا ہوں اللہ شفا کر دیتے ہیں آج کل تو ویسے بھی ایک تحقیق ہو گئی ہے کہ خجور اور خاص طور پر اجوہ کی خجور کی گھٹلیوں سے ماجون بناتے ہیں جو دل کا علاج ہے ویسے بھی علماء نے بڑی لنے تحقیق کی ہے یاد رکھیں ان نے کہا کہ خجور جو ہے یہ انسان سے مشابہ کیا معنی انسان کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے ٹان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے لیکن گردن کٹ جائے پھر زندہ نہیں رہ سکتا ہے خجور کی بھی درشاہ کے گاردو کھڑی رہے گی لیکن اوپر سے اگر گردن تو مر جائے گی تو اس کی بھی گردن کٹ جائے گی دوسرا ہر جانور جھک کے پانی پیتا ہے صرف انسان ہے جو اوپر سے پانی پیتا ہے اسی طرح خجور ہے ہر درست زمین سے پانی رہتا ہے خجور آسمان کے پانی پر زندہ رہتا ہے اس لیے انہوں نے کہا اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے اس لیے انسان کے لیے سب سے بڑی اور اچھی سے اچھی غزہ ہے اور خاص طور پر خجور عجوہ ہے برمی ہے سرفانہ ہے یہ تو بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی سات دانے صبح عجوہ خجور کے کھائے اس پر اس دن ظاہر بھی حسن نہیں کرے گی اور جادو بھی حسن نہیں کرے گی اور ابتدائے دور میں حضور پاک کا اور صحابہ کہ تو غزہ ہی صرف خجور تھی یعنی خجور کھائی پانی پی لیا بس یہی غزہ تھی یہی روٹی تھی یہ تو اب ہمارا ہے نا کہ دس دس کھانے ہوں اور دو دو کلو چار آدمی کھا جائے تو اس وقت تو یہ عالم نہیں تھا اسی لیے وہ لوگ صحت مند تھے نہ ان کو الحمدلہ کبھی اٹیک ہوا نہ ان کو کبھی دل کا دورہ پڑا نہ ان کو کبھی کنسر بنا یہ جو تم نے مرقبات بنا کے کھانے شروع کیا انہیں ساری اسی کی مہربانی ہیں جو اس میں مرچے ہیں اور مثالیں ہیں اور نوک ہے اور پتر کیا کیا بلائیں ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج انسان بیماری موقع گھر بن چکا ہے یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اجوہ خجور کی گھٹھلی کا پورٹر جو ہے دل کے لیے افید ہے بالکل غلط ہے یہ بات حدیث میں نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی سات دامِ اجوہ کے روزانہ صبح کو کھائے گا اس دن اس پر کوئی جادو یا ظہر اثر نہیں کرے گا تو جب جادو اور ظہر بھی اثر نہیں کرتا اس کا انتیجہ کہ باقی بیماریاں بھی اثر نہیں کریں گی ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ دل کے لیے علاج ہے ویسے بھی یعنی ایک دفعہ مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے اس وقت میری والدہ بھی زندہ تھی والد بھی زندہ تھے تو ہم جس گھر میں رہتے تھے نا اس گھر کے قریب میں کوئی رائل فیملی کے خاندان کے کچھ لوگ ساتھ والے مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے تو ان کی شرافت ہے اور ان کی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی ہم فقیروں کے گھر میں بھی ان کی عورتیں آ جاتی تھیں اور اعلیٰ قسم کی خجوریں لاتی تھیں رائل فیملی تھی اور پھر گسیم اور گریدہ کی خجوریں دنیا میں مشہور ہیں تو آلہ کیسے خجوریں لے آتی ہیں ہمارے گھر بارے کوئی دو دانی اٹھاتا کوئی تین اٹھاتا کیا کر رہے ہو کھاؤ کتنا کھائیں ان نے کہا ہم تو کم سے کب دن میں آدھے کلو سے کم تو کبھی نہیں انہیں ایک کلو کھاتی ہیں روز کا ان نے کہا اگر تم نہیں کھاتی تو اپنے خاند کی حقوق کیسے ادا کھاتی جب تم خجوری نہیں کھاتی ہو تمہاری تندر طاقت کہا پہ آئے گی آدھا کے وہ روز کھایا کھا وہ زبردستی آگے دو چار دانے کھلا ہم لوگوں کی تو آدھت ہی نہیں انہیں اتنا کھانے کی زیادہ زیاد دو چار پائن دانے کھا لی تو آج بھی الحمدللہ خجور کھاتے ہیں اور بڑے شوق اسی لیے ان کو کسی اور دواؤں بھی ضرورت نہیں موٹنی کا دودھ پیتے ہیں اور خجور کھاتے ہیں اور شاد استعمال یہ تینوں چیزیں ان کو ہمیشہ سو سال کے بھی ہو جائیں بڑا نہیں ہونے ہمیشہ جوان رہے یہ بات حدیث سے ثابت ہے کہ اجوہ خجور کی گھلی کا پوٹر جو ہے دل کے لیے بلکل غلط ہے یہ بات حدیث میں نہیں ہے حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی سات دام اجوہ کے روزانہ صبح کو کھائے گا اس دن اس پر کوئی جادو یا ظہر اثر نہیں کرے گا تو جب جادو اور ظہر بھی اثر نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ باقی بیماریاں بھی اثر نہیں کرے گی یہ بات نہیں ہے کہ دل کے لیے علاج ہے